مہترم ناؤسین اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی پرواز ٹی وی خبرنامے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے آج کی حدیث مبارکہ سی اگر میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں آغاز سے قبل ایک نظر آج کی اہم سرکھیا نوجوان جوش سے نہیں ہوش سے کامڑے اور پائن چلاتے وقت ہیل میں گوڈڈ راکیت خواہیت کی پابندی ضرور کریں تاکہ حادث سب سے بچا جا سکیں پولیس کمیشنر میسٹر ناظر آج چھو کلیکٹر کو ایڈیشنر کلیکٹر پر کیس گرش کرنے والے ایڈویکیٹ پر درج ایف آئی آف سے دست بڑھتا ہونے کا مطالبہ بھیکلا کا اہتے چاچ تمام ڈیویزروں کی ایک ساتھ طرفی کے لیے طرفیاتی کام جاری امائیم کی محصر کو کامیاب نمائند کی اپنی ایتی لاغوں میں طرفیاتی کاموں میں تیزی میر ڈیفٹی میر وہ دیگر سنکراتی تہوار کی پیشنر سر آئیشہ آمیر اہلیہ شکیل آمیر کی جانب سے خواتین کیلئے رنگولی مقابلہ خواتین کو لڑکیوں نے لیا حصہ پہنسی و تمدن کی بہتا خواتین کو با اعتماد بنانا مقصر آئیشہ آمیر اب خبریں تفصیل سے ٹرافیق خانون کی عمل آواری کے ذریعے حادثات کو روکا جا سکتا ہے نوجوان گاڑی چلاتے وقت ہلمٹ کا ضرور استعمال کرے زلہ پولیس کمیشنر کیار ناغراجو کا طلبہ کو مشورہ شہر کے داس نگر میں ویجی رورل انجینئرنگ کالیج طلبہ میں ٹرافیق کے متعلق شعور بیداری لائے گئے اس پروگرام میں مہمان خصوصی سی پی کیار ناغراجو نے حصہ لیتے ہوئے اس موقع پر ریبل کٹ کر شما جلاتے ہوئے پروگرام کا آغاز کیا اس موقع پر کمیشنر آف پولیس کیار ناغراجو نے بات کرتے ہوئے طلبہ کو ٹرافیق خانون کی آگائے گی اور بتائیں کہ ٹرافیق خانون کی متعلق طلبہ کو شعور بیداری ہونی چاہیے نشے کی حالت میں کوئی بھی گاڑی چلانے سے حادثیں ہو سکتے ہیں ٹیبر رائیڈنگ بھی نہیں کرنی چاہیے گاڑی چلاتے وقت خطئی طور پر سیل فون پر بات نہ کریں آپ کی چھوٹی سے غلطی بڑے حادثیں ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور بائک چلانے والے ہلمٹ کا ضرور استعمال کریں سڑک حادثوں سے خاندان کے بکھر جانے کا خوف پایا جاتا ہے چھوٹی سی غلطی سے اپنے ماباپ کے خوابوں کو بکھرنے نہ بے تالیبِ علمت دیش کا مستقل ہوتا ہے اس وقت پر سٹاف، طلبہ اور ٹرافیق عملہ دیگر موجود تھے ہمارے دیش کا مجھل ہوتا ہے روڑ بائیں نلو بتائیں. 24x7 سے 80 رائعہ لطاف по چیران طریقہ یہ احساس اسے کی طرف ہوتا ہے. ان کی طرف ہاتھ ملکے اور چیران میں Pa chuyر رسول کر کے لئے. ان کی طرف ہاتھ کر روڑ بائیں اور چیران میں نے چکتے ہیں. کیونکہ ہاتھ ہاتھ کر روڑ بائیں اور شکریہ داری چیران میں سکتے ہیں۔ تواندھن تپن سیر کہ آپ لوگ صور پو بیاننس دیکھنا ہے مغیلہ صاحب بولا ہے صاحب وہ ایک پکشل ایس سائل کانسٹیبل پوست ریقرائنٹ کیلئے لگائی تیز صفتیو خانون کو مسترک کرتے ہوئے سیلیکشن کرے تلنگانہ ہائیکوٹ کے حکموں کو کلدن کرنے والے ریقرائنٹ وورڈ چیرمن پر ایکشن لینے کا ایس ایف 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 کنزیموں کا متعلقہ زلے کی کلیکٹیٹ آفیس کے سامنے ڈی وائی ایف آئی ایس ایف آئی کی خیادت میں دھرنا منظم کیا گیا اس نوعہ پر ڈی وائی ایف آئی زلہ صدر پی ناریش ایس ایف آئی زلہ صدر آر بگنیش کی خیادت میں آر بگنیش نے بات کرتے میں بتایا کہ پولس ریکروٹمنٹ کے لیے منفق کیے گئے انتہانات میں اور امیدواروں کے منتخب کیے جانے میں ریاستی حکومت اور ریکروٹمنٹ بورٹ ناکام ثابت ہوا اس ناکامی کو چھپانے کے لیے حکومت ریکروٹمنٹ بورٹ زدی طور پر پیچھے مڑ کر دیکھنے تیار نہیں ہو رہے لانگ جم کو 3.8 سے 4 میٹر تک بڑھانے کے بجائے 3.8 میٹر کو ہی جاری رکھنے کے حق میں ہے سولہ سو سے 800 میٹر رکھ کا مخابلہ جیتنے والے امیدواروں کو منز ایکزیم میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے تلنگانہ ہائی کورٹ سنی انسنی کرتے ہوئے حکومت ایسائی کونسٹیبل امیدواروں کے ساتھ نائنصافی کر لیے ریکروٹمنٹ کے موقع پر ہوئی دھاندلیوں کے مدنظر امیدواروں کے ساتھ نائنصافی کی گئی تو ایسائی کونسٹیبل امیدواروں کے ساتھ بڑے پیماری پر احتجاج عمل میں لائے جائے گا اور ریاستی حکومت کو سبق سکھایا جائے گا اس پروگرام میں دی وائی ایف آئی زلہ سیکریٹی پی سوری س ایس demos پی محیش یوث sister سنگم حیر ایٹ سائینا ویشال کیران پولیس امیدوار سائی وہ دیگر موجود تھے ملیمیٹر تیڑا عبیرد لگ اٹھا نیام جرگے پرستید ہماری پاٹوپز دلو اٹھا نیام جرگے پرستید ہماری الاگے لانج جمپ لغو 3.8 نیو 4 میٹرز کی پیچھل ہماری جرگی اندی اندلو اٹھا چال عبیرد لگ نسطن جرگے پرستید ہماری ویڈیارد لگ نیائن جرگے دشیا پربطو موندار گو جالی گوڈر حرقہ امیلی شکیل آمر کی اہلیا آئیشہ فاطیمہ کی خیاضت میں ہر سال کی طرح خواتین بھی رنگولی پروگرام کا انہیخاط ڈاکٹرہ گروپ مخامی خواتین سکو 오빠 نے رنگولی پروگرام میں حصہ نیتے ہوئے انعام کی حق دار بنی گوڈر امیلی شکیل آمر کی اہلیا آئیشہ فاطیمہ کی خیاضت بھی رنگولی تہبار کا انہیخاط کیا جاتا ہے اس سال بھی ایٹوالی منڈل مستقر کے منڈل پریشت آفیس کی آہاتے میں رنگولی پروگرام کا انخواد عمل میں لائے گیا اس موقع پر آئیشہ فاطمہ نے بات کرتے میں بتایا کہ ہندوستانی تہواریں اپنے تہذیب تمدن کا اشارہ کرتی گزشتہ آٹھ سالوں سے بودھن رنقے میں رنگولی پروگرام گنہ کیا جارہا ہے ان سب سے آنے والی نسلوں کو بھی تہواروں کے بارے میں شناسہ کرنا ہے اس رنگولی پروگرام میں گاؤں کی خواتین مہیلہ مڑھلی ڈاکٹرہ گروپ خواتین اور سکول کی ترباری حصہ لیا اس رنگولی پروگرام میں شامل حصہ لینے والے تباہ خواتین کو اس موقع پر انہمات سے نوازا گیا اس موقع پر ان کے ہمراہ زیٹ پی وائس شیرمن رجیتہ یادف ایمپپ سری نیواز نائب سرپنچ سری نیواز ایمپی ٹی سی پادما بی آر ایس پارٹی مردر صدق سری رام دیگر خائدین موجود تھے سلام کی تیچرز کی پرنسپل کی سٹوڈنٹس کی کاریا کرتا ہے کی بی آر ایس پارٹی فائمیلی ممبرز کی اندر کی تھانکیو سو مچ ایدفانس سانکرانتی اندر کی موجلو کمپیٹیشن انتہ منچی چیسی نارو میروں کالرز گوڑ چالا منچی سی نارو دانلو میسے گوڑ چالا منچی پیٹی نارو سیف وٹر ہوندی گرل چائل ہوندی گرل چائل ہوندی ایپڑو آئی تے گل چھائل سے اکڑا اکڑا تکھو لے دو گل چھائے گوڑا بایس ان گل شودر 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 لکا کے چل رہے تو درس ای بڑی گوڑ کانسپ اچھلی and you all have to be like that only don't be don't lacking behind in anything okay that may be cooking that may be studying that may be anything if you want want to achieve anything work hard for it and go for it first teachers respect your teachers teachers are like your second parents do you all agree with me without teachers are we going to do anything in our life no so respect your teachers if your teachers will make you learn they can make you anything but you have to give you a hundred percent a teacher can make a student wherever they want to reach it so give you a hundred percent and reach the star reach the sky and take the star in your hand all of you very best I the Ranguli Ranguli's so if you have不思議 you should think don't be a little don't be a good be a little so if you have good don't have to go under them ایڈیشنال کلیکٹر کے خلاف کرنے کے اہکامات جاری کرنے والے ایڈوکیٹ پر درجے اい ایار سے فوری دستی بداری کا مطالعہ وکلا کا احتجاج عدالت کے اہکامات کے خلاف موپفت رسکرینے والے وہد lumière کو ک creat�� اور ایگشنال کلیکٹر کے خلاف کیس درج کرنے کے اہکامات جاری کرنے والے ایڈوکیٹ پر درجہ افئی ایار سے فوری دستی بداری اختیار کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں زلہ عدالت میں آج بکلا کے جانب سے احتجاج کیا گیا اس احتجاج میں زلہ جج کے سنیتا اڈیشنل زلہ جج بی سری نواز سیکنڈ اڈیشنل زلہ جج نے حصہ لیا نظامات بار اسوسیشن کی جانب سے وکیل پر ایف آئی آر درج کیے جانے کے خلاف احتجاج درج کرائے گیا ایک مخدمہ میں نقصان کی پابجائی نہ کی جانے پر کلیکٹڈ کا سامان زبط کرنے کے احقامات جاری کے لئے جس پر یہ تنازہ چل رہا ہے موسیقی 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 نیائے آگے وادی پہی اٹھوانٹی چریلو جرگا کونڈا چوستا مانی والک اچھا ریستو نام سیرام ساگار مونپو بادی تلہ چلنچا چلنچا پریخارانی سریعے نا سمیہم نا جللہ پارنا اینت رانگا چلنچا پوڑا میک آ کونڈا نام بڑے درشن چھوٹی شہر کے گنگستان ون میں مسائل ہی مسائل مسائل کی ایک سوی کے لیے میوسیپل احدیداروں سیاسی خائدین کو آکے آنے عوام کی اپیل شہر کا اہم علاقہ گنگستان فیس ون میں اسی فٹ چوڑی سڑکیں موجود ہیں لیکن اہم شہرام پر بنائے گئے مین ہلس کی مسئلے کو آج تک پورا نہیں کیا گیا اتنے بڑے محلے میں بنیادی مسائل جن کے دور برقرار ہیں ان اسی فٹ چوڑی سڑکو والا محلہ کا آدھا حصہ مبارک نگر ڈیویزن میں اور آدھا حصہ گوپن پلے ڈیویزن میں جاتا ہے اس لیے یہ حصے ترخی سے دور دکھائی دیتے ہیں اور مین ہلس کے بھڑ جانے سے ان میں گندہ پانی سڑکوں پر بہنے لگتا ہے سڑکوں پر چلنے بالوں کو گندی بدبو آنے لگتی ہے راہکیروں کو کافی تکلیف کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے مین ہلس میں اس متعلق سے کئی بار یاد دہانے کرائے گی مین ہلس سے ابھی تک کوئی پرسانے حال نہیں محلے میں مچھروں کی تعداد میں اضافہ ہونے سے بچے مالیریہ مختلف بیماریوں کے شکار ہوئے اس موقع پر نیونس پر اہدیداروں مخامی خائدین سے محلے والوں نے گزارش کی کہ اس گندگیر پر کوئی ایکشن لیتے ہوئے گندرستان والوں کا تاغن کرے ورنہ بڑے پیمانے پر اہتجار نظم کیا جائیں گا محلے میں محلے والوں نے گا پبلک کو پریشانی ہوری بہت ادھر پانی جانے کے لیے روڑ پہ پانی آ جارا پیدر چلنے والوں کو بہت پریشانی ہوری بلدیا سے گزارش ہے گئے جل سے جل اس کا ایکشن لے ہر ایک ڈیویزن کو سہولتوں سے آرستہ خوبصورت اور ترخی پذیر بنانا ہی مقصد اربا نے ملے بگلہ گنشکتہ کی کامیاب وہ محسن نمائدگیر کا اثر خصوصی فنڈ سے ڈیویزنوں کی ترخی کو انجام دیا جارا میر نیتو کیرن کا بیان بارہوے ڈیویزن میں جملہ بیس لاکھ کے ترخیاتی کاموں کا سنگ بنیاد مجلس افوان کی سہولتوں اور حق کے لیے کام کرنے والی جمعات مجلس اخلیتی علاقوں کی ترخی کے لیے کمر بستا امائن زلہ انچارش محمد شکیر احمد فاصل کا بیان شہر کے بارہوے ڈیویزن میں بیس لاکھ کی لاغت سے انجام دیے جانے والے ترخیاتی کاموں کا آغاز کیا گیا اس افتتائی تقریب میں بطور مہمان خصوصی میر نیتو کیرن ڈیپٹی میر ادریس خان امائن چارش محمد شکیر احمد فاصل نے شرکت کی مخامی امائن کورپورٹر میر اشاد علی سمیر نے مہمانان کا شامدہ استخدار کیا شاکوشی وہ گلپوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی مخامی عوام کی جانب سے مہمانان اور مخامی امائن کورپورٹر میر اشاد علی سمیر کو تہنیت کی گئے اور ڈیویزن کی ترخی کے لیے اختمات پر اتمنان کو مسئلت کا اظہار کیا میر نے بتایا کہ شہر کے تمام ڈیویزنوں کی اکسر ترخی کے لیے اختمات جانے ڈیپٹی میر وہ امائن انچارش نظامباد نے کہا کہ اخلیتی ڈیویزنوں کی بےمثال ترخی امائن کی کامیاب نمائندگی کا اثر ہے اور امائن نے عوام سے جو بادر کیا وہ اسے پورا کر لی میر اشاد علی سمیر نے کہا کہ پسماندہ ڈیویزن کو ترخی پر لانے کے لیے انتک محنت جاری اس موقع پر کورپورٹرز محمد نصیر احمد عبدالعی باقبان ماجد صدقی سرپراس خان وہ دیگر موجود تھے نمبر بارہ اور چودہ میں جملہ بیس لاکھ کی بیس اور بیس چالیس لاکھ کی لاغت سے سیویل ورک کا انہاگریشن میر میڈم کے ہاتھوں عمل میں آیا یہ خوشن بارہ ڈیویزن میں ایک جو ڈرین تھی یہ ٹینڈر پروسس کی وجہ سے تھوڑا ٹیکنیکل دیری ہوئی اس کے لیے ہم خوشن مائلے کے لوگوں سے معذرت خواہ ہیں لیکن اب کام بہت ہی جنگی خطوط پر جل سے جل ختم کرنے کی کوشش کریں گے ڈیویل میں مدینہ ایدگاہ کے سامنے جہاں پر ایک مجید ہے مدینہ ایدگاہ میں ایک مجید ہے اور ایک مدرسہ ہے وہاں کا آج میر میڈم اور ہمارے ڈیپٹی میڈ صاحب عدریس خان صاحب اور ہمارے صدر شکیل صاحب کے ہاتھوں آج ڈیویٹی روڈ کا انہاگریشن کے آ گیا ہے یہاں پر موزن کالونی کے پاس ہوا ڈرین کا جو دس لاکھ کی لاغہ سے بنایا جا رہا ہے اس کا بھی سگنڈ انہاگریشن ہے انشاءاللہ تعالی اس کا دس لاکھ کی لاغہ سے ڈرین ہے سی سی ڈرین ہے ہماری جو موزن کالونی کے امانے جو پرشانتی ان سے بھی معافی چاہتا ہوں جو تاخر سے کام ہوا اور مدینہ ایدگاہ میں بھی الحمدللہ ایم بیٹی روڈ کا جو کام ہے وہ بھی جل سے جل اسٹارٹ ہو جائیں گا مسلوموں اور غریبوں کے خوف وہ انصاف کے لیے جدوجہد کرنے والی جماعت ایم بیٹی ہے ایم بیٹی مسلوموں اور غریبوں کو ساتھ لے کر آنے والے دنوں میں انتخابات میں اہم کردار ادا کرے گی صدر ایم بیٹی فرحد اللہ کا بیان ایم ایم سے مصطفی ہونے والے خائد زہیر الدین جاوید معروف جاوید انرائی کی ایم بیٹی میں شمولیت ایم بیٹی کو نظام بات میں مستقم و طاقت پر بنانے اور مظلوموں کے حق و انصاف کے لیے کام کرنے کا عظم ہو سابق نائب صدر زلہ وقف کمیٹی نظام بات نے کل مجلس اتحاد المسلمین سے علاہیت کی اختیار کرتے ہوئے فرحد اللہ خان عمجد اللہ خان خالد ترجمان مجلس بچاؤں تحریک کے خیادت میں ایم بیٹی میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے بتایا کہ مجلس مسلمانوں کے مسائل حل کروانے میں ناکام ہو چکی ہے زہیر الدین جاوید نے بتایا کہ وہ دوہزار نو سے مجلس اتحاد المسلمین میں سرگران تھے انہوں نے بتایا کہ دوہزار چودہ کی مونسپل کارپریشن انتخابات میں دھارو گلی حلق ایسے ان کے صرف پچیس ووٹ سے ناکامی میں مخامی مجلسی خائدین کا شروع ناک رول رہا انہوں نے کہا کہ اب مجلس میں ہرگیاتی کارپنوں کی کوئی خدر نہیں رہی جس کی وجہ سے وہ مجلس بچاؤ تحریک میں شامل ہوئے ہیں تاکہ زلان نظام بات کے مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایم بیٹی کے پلیٹ فارم سے جدوجہد کر سکے زہیر الدین جاوید کے ہمراہ محمد میراج خان محمد منحاج محمد عبدالعلم محمد عبدالکریم شیخ زہیر احمد عبدالرزاق نے بھی ایم بیٹی میں شاملیت اختیار کی مجلس بچاؤ تحریک کے دوران دبل پورا حیدرباد میں زہیر الدین جاوید کا زبردست خیر مقام کرتے ہوئے ان کی شال پوشی اور گل پوشی کی گئے ان کی شاملیت پر شامدار پروگرام ہناخی کیا گیا جس میں مجلس بچاؤ تحریک کے اہم خائدین نے شرکت کی فرحت اللہ خان عمجد اللہ خان خالد مجید اللہ خان سکندر اللہ خان مجید خان مصطفیٰ محمود سٹیٹ جنرل سیکریٹی ایم بیٹی نے زہیر الدین جاوید کی ایم بیٹی میں شاملیت پر ان کا خیر مقتم کیا اس موقع پر میر بشارت علی ڈسٹک جنرل سیکریٹی مجلس بچاؤ تحریک محمد عبدالباسد چامن صدر نے زہیر الدین جاوید کو ایم بیٹی میں شامل ہونے پر مبارک بات دی زہیر الدین جاوید نے ہمارے نمائندوں کو انخریب شہر کے برکت پورا علاقے میں عمجد اللہ خان ترجمان مجلس بچاؤ تحریک کے ہاتھوں زلہ نظامبات ایم بیٹی دفتر کا استطاع عمل میں لائے جائیں گا اور زلہ نظامبات بالخصوص نظامبات اربن کے تیسی زائد ڈیویزنوں میں مجلس بچاؤ تحریک کی حرکیاتی کمیٹیوں کی تشکیل عمل میں لاتے ہوئے عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے بھرپور جدو جہد کی جائیں گی زہیر الدین جاوید اینارائی نے بتایا کہ مجلس سے ارہائی اختیار کرتے ہوئے مجلس بچاؤ تحریک میں شملیت اختیار کرنے پر مختلف گوشوں سے مبارک باتیوں کو سلسلہ جاری ہے عبدالغفور خوریشی محمد سرفراس نوام صحاب محمد ادنانی زہیر الدین جاوید کی ایم بیٹی میں شملیت پر انہیں مبارک بات دی مجلس میں بارہ سال سے چودہ سال تک کام کیا میرے والی صاحب بھی چولیس سال خدمت کرے اور مجلس میں پہلے ویسی بات نہیں ہے سالار جو تھے اس ٹائم کی بعد اب ختم ہو چکی ہے اب صرف نفسہ نفسی کا عالم ہو گیا ہے کرپشن بڑھ گیا ہے نظامباد کے ماحول کا حساب سے میں دیکھ کر اپنا ریزائن اس طفح حساس صاحب کو پیش کر دیا ہوں اور جو امان اللہ خان صاحب کی جو کام تھے جو حرکات تھے خدمہ حرکاتی کامیاں تھے خدمت خلق جو مسلمانوں کے لئے جذبہ تھا ان کے دل میں اس سے متاثر ہو اس کے بعد میں امجد اللہ خان صاحب اور اپنے فرط اللہ خان صاحب کے جو کاموں دیکھتے ہوئے ان سے متاثر ہو کے ان کے کاموں سے متاثر ہو کے انشاءاللہ آج میں جائن ہونے جا رہا ہوں ام بی ٹی میں یہاں لیتک وقفہ موسیقی 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 شہریان کے سم آمد کے لئے بڑی خوش کبری وہ ضروریت دل لاؤ خلپے شہر بودھا لھول رو برودھا پیجور پو نیو کیکے فارمیسی دے اینڈ نائٹ کے شامدار آہاست سے شہر کے عباب کو بڑی رہا ہوں راتوں دن چوبیس گھنٹے ہر خزن کی دوائی بہتسانی واجبی داموں کا دستیا وہ بھی مہرین کی نگرانی ہے کیکے فارمیسی کو عباب کا زبرتس مصبیت ردی مل نیو کیکے فارمیسی دے اینڈ نائٹ پر تمام میڈیسیب سرجیکل جنرل بیوی پرڈیک ڈرائپر وہ سینیچی پیٹ اور تمام ادھیا واجبی داموں پر دستیا کسی بھی سسن کی دوائی یا کوئی بھی کمپنی کی دوائی جنرل آہیٹامیس کے لیے اب شہر کیا وام کو دوڑ باگ کرنے کی ضبط نہیں تمام کمپنیوں کی دوائی اب نیو کیکے فارمیسی بودھا روڈ پر آسانی کے ساس دستیا وہ بھی راتو دی 24x7 یعنی کسی بھی وقت کسی بھی سسن کی دوائی کیلئے روپ کریں ڈے اینڈ نائٹ نیو کیکے فارمیسی بودھا روڈ ساسی ساس اس جنرل میمیرے بل ٹرسٹ پولی کلینک پر تجربے کار دوکٹر اہتشاہ بیو ایک ایس ورڈ ڈاکٹر احسان کی خدمات اب ماریزوں کو ہر سے تجربے کار ڈاکٹر سے معاینا کروائے تو رابطہ کریں کیکے فارمیسی دیک اینڈ نائٹ نیسما پاک میں جدید تکنیکی آلات سے لیس واہت ملٹی سپیشیلیٹی ہسپیٹل سیٹی ہسپیٹل بودھا روڈ نیسما پاک پچاس بیٹوں کا جدید دوا خانہ دس آئیس یو بیٹ پانچ انہیس یو بیٹ کی سہولت کے ساتھ ایڈوانس وینجیلیٹر ڈیلیسیس یونیٹ ایڈوانس لیبریٹری ایک سرے یو ایس جری اپڈوامی پیٹ کے جملہ مراس انہیس جدید ترس کا اسری آلات سے لیس آپریشن تیچل مہر تجربے کار میڈیکل تیم کے ساتھ چوبیس کھنٹے تپی خدمات آگ کی اپنے سیٹی مرٹی سپیشیلیٹی ہسپیٹل میں ہمارے سیٹی مرٹی سپیشیلیٹی ہسپیٹل میں اینیس تیشیہ وہ کریٹیکل کے میڈیسن پرمالوجی پھیکڑوں جنرل میڈیسن جنرل سجری وہ لیپرسکوپک سجری گائنکولوجی وہ سٹریکس پیڈیوٹری وہ نیونیچل آرثوپیڈک ہڈیو ٹراما وہ جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجیل کیسٹر و انترالوجی بینڈل داتو مانسیلو فیشل سجری کارڈیولوجی 2D ایکو ایند تی ایم تی ڈاکٹرز کی ٹیم کا واحد دوا پنا سٹی ملٹی سپیشیل ہسپیٹل کے خصوصیت نارمل زجکیوں پر خاص تا بچہ اش سوروت پر ہی آپریشن سے زج کی اور دل کی امراض برخصوص دل کا دورہ ہارٹ اٹیک کا علاج میاری اور انتہائی مناسب خیمت میں ماہر کارڈیولوجی دل کے ڈاکٹر کی خدمات چوبیس سو گھنڈے عقام کے لیے دستیا سٹی ملٹی سپیشیل ہسپیٹل تمام میڈیکل کیس ٹرام کیس اور تمام آپریشن انتہائی کم خرش میں کورپوریٹ کی طرز پر مزید ملومات اور علاج کے لیے رابطہ کرے مینجنگ ڈاکٹر محمد عبد الحمیر سٹی ملٹی سپیشیل ہسپیٹل کھجو کولنی بودھ نیزم پاک سیل نمبر 857 1857 1857 اور 85 989 866 666 وقفے کے بات دوبارہ استخوال آرمور کے لیے سبشیدی لونز کی رقم میں اضافہ کیا جائے مختص کردہ لونز نا کافی امائم آرمور صدر محمد زہیر کا مطالبہ آرمور مجلس اتحاد المسلمی ابتدائی صدر محمد زہیر نے میڈیا نمائندوں سے بات گٹے ہوئے کہا کہ حکومت تلنگانا کی جانب سے اخلیتی مالیتی کورپیشن کے ذریعے مسلم اخلیتی طبقے کے بیرزکار افراد کے لیے خرصت جاتے ہیں آن لائن دخواست داخل کیے جائے جس کے لیے حکومت نے پہلے پچاس پڑو روپیے مقتص کیے تھے اور رقم کو بڑھا کر ستر پڑوڑ کیا گیا جملہ ایک سو بیس پڑو روپیے کیے گئے آرمور میں سادخہ میں تیویس وارڈ تھی اس کے لیے تیستہ چالیس یونٹ دیا جاتا تھا کہ اب آرمور میں مامر پلی اور پڑکٹ کو زم کیا گیا اب آرمور میوسیپل حدود میں چھتیس وارڈ آتے ہیں آرمور میں صرف گیارہ یونٹ سی دیا گیا ہے جو نا کافی اب تک پچیس سو سے زائد عوام نے درخواست داخل کی ہے سبشری لون کے لیے مسلم اقلیتی طبقے کی بڑی تعداد کوش ہے ایک امید کے ساتھ اپنی درخواست کو داخل کر رہے اور فاق دیکھ رہے کہ ان کو روزگار حاصل ہوگا مگر افسوس صرف 11 یونٹ کی منظوری عمل میں آئی ہے محمد زہیر نے پڑوسر مطالبہ کیا کے آرمور میں سو یونٹ کی منظوری عمل میں لائی جائے تاکہ بیرزگار افراد کو روزگار مل سکھے زلا کلیکٹر سین آرین ایڈی سے اپیل کی کہ وہ بلدی حدود میں خرصے جات کے کورٹے میں اضافہ کرنے کے احکامات جاری کرے گزشتہ سات سالوں مسلم اخلیتی تبقہ سبشری لون کی منتظر حکومت تلنگانہ فوری احکامات جاری کرتے ہوئے مزید یونٹس کا اضافہ کرے آرمور ملسپالٹی میں کھڑا ہوا ہوں آج جو آنلین کیا گیا حکومت تلنگانہ کی جانب سے جو ملسپالٹی لون دیا جارہا ہے اس کے لیے لوگ اپلیکیشن فارم یہاں پر داخل کر رہے ہیں آنلین کی ڈیٹ کو بڑھا آگیا ہے اور کئی لوگ آج ملسپال میں فارم لیا جارہا ہے لگ آ کر یہاں پر فارم داخل کر رہے ہیں لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے جو میناٹی لون دیا جارہا ہے میناٹی فینانس کارپریشن کی جانب سے آرم مونسپل میں آربن ایریا کو صرف 11 یونیٹ دیے گئے ہیں جو نا کافی ہے ماضی میں جب میناٹی لون دیا جاتا تھا تو آرم آربن کے دیے جاتے آج آرم مون سی پالی ٹی میں آرم پرکیٹ کو مرج کیا گیا ہے پھر بھی پورے اربن میں 36 وارڈ ہوئے ہیں 36 وارڈوں کی اندر 11 یونیٹ لون دینا یہ نا کافی ہے میرا یہ حکومت تلنگانہ سے مطالبہ ہے میناٹی فینانس کارپوریشن سے مطالبہ ہے کہ اس کا کوٹا بڑھا جائے اور آرمور کے جو اخلیت ہیں جو میناٹی لون دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچ سکیں جمیت علمہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ٹورنمنٹ کامیابی کے ساتھ جاری بہت مقبول ٹورنمنٹ ثابت ہو رہا آج کی میچ میں بطول مہمان خصوصی ایڈوکیٹس کے وفر جن میں ایوب خان زیشان رزبی محمد حمیم نے کی بطول مہمان خصوصی شرکت اور جمیت علمہ نظام صدر حافظ لئیخ خان کو مبارک بات دی اور نوجوانوں کو کھیل کے میدانوں میں آگے بڑھنے اور سہت پر توجہ دینے کا مشکر دیا کہا کہ نوجوانوں کو کھیل کے میدان سے جوڑ کر بری لطوں سے محفوظ رکھنے کے لئے حافظ لئیخ خان کی کام شیئر نا خابل فراموش ہیں ہر تفخے کے نوجوان ایک جہتی کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور یہاں پر آپ ٹیمز کے نام بھی دیکھیں گے تو کافی محبت آنا ہے جس طرح سے ایک ٹیم کا نام ہے ٹیم انجین جو ہندوستان کی جو ایک جہتی کا معاملہ ہے وہ بتاتی ہیں جہاں پر ہندو مسلم سے ایسائی ہر تفخے کے کھلاڑی ہے جو ایک ساتھ کھیل رہے ہیں تو یہ پیغام جو جمعیت دے رہی ہے نظام آباد کے عوام کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کھیل صرف یہاں پر ہر جیت کا نہیں یہاں پر محبت کا کھیل ہے بھائی چارگ کا چیخنے کے لئے موقع ملا ہے جو آج یہاں پر ماحول ہیں جمعیت علمہ ٹی ٹونٹی جو کپ چل رہی ہے اس کے اندر الحمدلللہ پورے نوجوانہ جو ہے اپنے نظام بات کے اور خریب علاقہ کے جو آکے کھل رہے بہت ٹیم نسی سی 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 علمدللہ بہت اچھا گہلے ٹیم سے دونوں بھی اور دونوں بھی بہت بہت مبارک بات جمعیت علمہ ٹی ٹونٹی ٹرنمیت میں جو جمعیت علمہ نظام آباد صدر حافظ لے خانسر جانی جانی جا رہا کل تیس ٹیموں نے حصہ لیا اور اس ٹرنمیت کا مقصد جو جمعیت نے بتایا کہ نوجوانوں کو بیرہ روی سے نکال کر سہتمن مارش محل کی طرف لانا ہے جو نوجوان راتوں میں دیر تک جاگتے تھے پاند بڑی گرگ شکار ہو رہے تھے اس کے لاب لڑائی جھگڑوں میں پڑھ رہے تھے ایسے نوجوانوں کو نکال کر ان تمام چیزوں سے کھیل کے میدان میں لانا ہے اس کے دو فائدے ہوں گے ایک تو نوجوان کھیل کے میدان میں آگے بڑھیں گے جانے کے دوسرا صحت مند معاشرے کا خواب اس سے پورا ہوگا ہم اس کے لیے صدر جمعید حافظ خان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور تمام ٹیموں کو مبارک بات دیتے اور اپنی نیک طوانہ کا اظہار کرتے شکریہ لیٹل فلوگر ہائی سکول بھیمگر خومی ستے پر بہترین سکول کے زمرے میں شامل جس میں تمام ملک بھر 29 دیاستوں سے صرف 500 سکول کو منتقیط کیا گیا ہے ہیترباد میں مناخدہ برین فیلڈ نیشنل کانفرنس میں لیٹل فلوگر ہائی سکول کے کرسپونڈنٹ شیخ شفی سر کو یہ ایوارڈ سے نواز گیا اس تقریب میں مہمار خصوصی کے حیصے سے تلگو فلم انڈسٹری کے مشہور ادا مرلی مہن موجود تھے لیٹل فلوگر ہائی سکول بھیمدل کو خومی سطح پر بہترین سکول میں شامی ہونے پر تمام تلوہ کے سرپرستوں سیاسی سماجی خائدی مبارک بات دیتے ہوئے سکول انتظامی کی ستائش کر رہے زلہ میڈیکل کالیج میں تلوہ نے فریشر سڈی کا انہخار کیا جوشو خرش کے ساتھ سینئر جونئر تلوہ نے فریشر سڈی منایا تلوہ کو پروفیسر سینئر کے مشوروں پر دھیان دیتے ہوئے ترخی کرنے کا پرنسپال اندرا کا مشورہ نظام سرکاری میڈیکل کالیج میں نئے پرانے تلوہ نے بڑے جوشو خرش کی درمیان فریشر دیتے پروگرام ہنکھت کیا اس پروگرام میں مہمانہ خصوصی میڈیکل کالیج پرنسپال ڈاکٹر اندرا نے بات کرتے بے بتایا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی فریشر ڈے کا انخواد عمل میں لائے جس میں سینئر تلوہ اس سال داخلہ لینے جونئر تلوہ بتائیوی باتوں پر خصوصی دلچسپ دے دیتے اپنا مستقی سدھار اور آگے بڑھتے ہوئے ترخی کریں اس پروگرام میں ایمینیٹ پروگرام مہمانہ سال لینے تلوہ کو مومنٹوز دیے گیا اس موقع پر میڈیکل کالیج پروفیسر سینئر میٹکو تلوہ سینئر پروفیسر ایمینیٹ دنی پٹی ٹرائی گیریانز چوینٹی ٹویٹی ٹویٹی بیچ ایندہ سنگ ہدے بدنگ ٹویٹی 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 ڈمیشن بیچ زین مودی مودی حکومت کی مزدور خلاف ایتجاج میں شدد مرتضی حکومت الیکشن میں کئیے بادوں کی برقس ریاستی آئی ایف ٹیو صدر ٹی سری نواز کا بیان وزر آزم نرندر موڈی کی مزدور خلاف پولیسیوں پر احتجاجی پروگراموں میں جدت لانے کی سخت ضرورت ہے آئی ایف ٹیو ریاستی صدر ٹی سری نواز کا بیان بتایا کہ آئی ایف ٹیو مہا سبا کے موقع پر نظامباد کی پرائیویٹ فنکشن ہے ریاستی آئی ایف ٹیو نائف صدر بی بھومنہ کی صدارت میں یہ میٹنگ ملاقی کی ہے اس موقع پر مہمان خصوصی پیس ٹی نواز سے حصہ لیتے ہوئے بتایا کہ موڈی الیکشن کے بعدوں کو بھولاتے ہوئے دیش کی سرکاری جائدتوں کو پرائیویٹ کمپنیوں کے حوالے کر رہی اپنے دیش کی جائدتوں کمپنیوں کی حفاظت کا وعدہ کر کے دیش کی اگوان کے ملازمتوں کا بھی خاتمہ کیا جارا دیش کے 49 کڑھوں مزدوروں کے لیے کوئی بھی مضبوط خانون بنائے نہیں کیا ہندوستان کے مزدوروں کی زندگیاں دن با دن اپتر ہو چکی ہیں چماریس مزدور خانونوں کو چار لیبر کوٹ میں تبدیل کرتے ہوئے مزدوروں کے خوخ چھینے جارے اور بڑی بڑی کمپنیوں کے مفاق میں موڈی حکومت کام کر رہے ہیں دید دوارا ہی پیرو بیٹی 24 شاتر لینچی 20 شاتر لینچی 20 شاتر لینچی 20 شاتر لینچی پروتکاراک پریشتر ملنی پرویٹ شامسطر کٹل لینکی دید لو چن سمسطر جاہ دن نیوڑ دن دکل لینک جیپینا دوارت مدیرت محارتنا جاپنی لیدے شالکی آردی کواڑنا چے پٹی لاندی لامارت چیٹ واندی پریشتر ملنیوڑ چیٹ واندی واند gone قصht پروشتر چیٹ واند پروشتر جاہ conocer Kagaer Sur whoray Him Anything you're You are Bars Pu embargo cracking лай موسیقی اختتام سے پبلی ایک نظر دالتی آج کی اہم سرخیوں پر موسیقی نوجوان جوش سے نہیں ہوش سے کام دے اور بائی چلاتے وقت ہیل میں وہ ڈڑھوٹی خواہیت کی پابندی ضرور کریں تاکہ حادث ساتھ سے بچا جا سکے پولیس کمیشنر میسٹر ناظر آچو کلیکٹر کو ایڈیشنر کلیکٹر پر کیس گرش کرنے والے ایڈویکیٹ پر درج ایف آئی آف سے دست بڑھتا ہونے کا مطالبہ بھیکلا کا اہتر چاچ تمام ڈیویزروں کی ایک ساتھ ترافیاتی کے لیے ترافیاتی کام جاری ایم ایم کی محصر کو کامیاب نمائند رکھی اپنی ایتی لاکھوں میں ترافیاتی کاموں میں تیزی میر ڈیپٹی میر وہ دیگر سنکراتی تہوار کی پیشنر سر آئیشہ آمیر اہلیہ شکیل آمیر کی جانب سے خواتین کے لیے رنگولی مقابلہ خواتین کو لڑکیوں نے لیا حصہ پہنسیب و تمدل کی بہا خواتین کو با اعتماد بنانا مقصد آئیشہ آمیر تو یہ تھی خبروں کی تفسیر انشاءاللہ مسجد خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک جڑیلے پرواز ٹیوی سے عبد اجازت اللہ حافظ